نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل ایسٹی ایج میں آج ہم آپ کو اکھروڑ سے سمبندی سبھی مہتپن سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے سوال نمبر ایک اکھروڑ کھانے سے شریفہ کیا اثر پڑتا ہے دراصل اکھروڑ کھانا ڈائیویڈیز کے مریضوں کے لیے کافی فائدہ بند ہو سکتا ہے اس کے نیمی سیون سے بلڈ شوگر کنٹرول رہتی ہیں اتنا ہی نہیں اگر آپ کو ڈائیویڈی نہیں ہے اگر آپ بھی کب جسے پریشان ہیں تو بھیگے اکھروڑ کا سیون آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اکھروڑ میں بھرپور ماترہ میں فائیور ہوتا ہے اس سے ہمارا پاچندت دروست رہتا ہے اس کے ساتھ بھیگے اکھروڑ کو پچانا بھی آسان ہوتا ہے پرگنسی کے دوران اکھروڑ کھانا کافی فائدہ بند مانا جاتا ہے اکھروڑ میں بھرپور ماترہ میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے جو کی بچوں کے دماغ کے وکاس میں مدد کرتا ہے حالانکہ گر بیوستہ کے دوران ڈاکٹر کی سلح لینے کے بعد ہی اکھروڑ کا سیون کرنا چاہیے اکھروڑ کا اگر آپ روجانہ سیون کرتے ہیں تو یہ آپ کی یومنیٹی کو بوسٹ کرنے میں کافی مددگار ہوتا ہے اس میں پرچھول ماترہ میں انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو روک پرتی روز شمتہ کو بڑھاتے ہیں اس سے ہمارا بیماریوں سے بچاب بھی ہوتا ہے سوال نمبر دو ایک دن میں کتنے اکھروڑ کھانا صحیح رہتا ہے دراصل ایک دن میں دو سے تین اکھروڑ کھانا صحت کے لیے فائدہ بند ہیں آپ کی یومنیٹی یا ڈائیجیشن اگر کمچور ہیں تو آپ ایک دن میں صرف ایک کی اکھروڑ کا سیون کرنا چاہیے اکھروڑ کو کھانے کا سب سے بیس طریقہ ہے کہ ایک اکھروڑ کو رات بر بھگو کر چھوڑ دینا ہے ہیلت ایکسپرٹ کے مطابق بھگو ہوئے اکھروڑ اور انہیں نٹ شریف میں سمپون کلسٹر لیول کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں پیگنینٹ مہیلاو کو بھی اکھروڑ بھگونے کے بعد ہی خانہ چاہیے صوبہ اکھروڑ کا استعمال کرنے سے تھکان دور ہوتی ہیں اور بلڈ پریسر کا شریف میں لیول نینتی رہتا ہے سوال نمبر تین پورسو کے لیے روزانہ اکھروڑ خانہ کیوں ضروری ہے دسل روزانت تو اکھروڑ بھگو کر کھانہ پورسو کی اسپن ہیل کے لیے اچھوک دوا ہے اس سے پورسو کی فیٹلیٹی بھی بڑھتی ہے یہ شکانوں کی خراب گنورتہ اور کم سنکھیا کی سمجھتے آپ کو دور کر سکتا ہے اکھروڑ کا سیون ہائی شوگر سے پیڑی پورسو کے لیے کافی فائدہ بند ہوتا ہے کئی سٹڈی میں اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ اکھروڑ پلٹ شوگر لیور کو نینتیت کرنے میں مدد کرتا ہے وہ ڈائیویڈی کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے اکھروڑ پورسو کے دل کے لیے بھی لابدائک ہوتا ہے کیونکہ اس میں موجود پورسو تتو برے کلسٹور کا اس طرح کم کرتے ہیں اور ہائی بلڈ پیسر کی سمجھتے سے راہ دلاتے ہیں کلسٹور اور ہائی بلڈ پیسر دل کی تمام سمجھتے ہوں کا مکھے کان ہوتے ہیں سوال نمبر چار بھیگے ہوئے اکھروڑ خانہ کیوں صحیح مانا جاتا ہے دراصل اکھروڑ کو کچھا کھانی کی بجائے اگر بھیگو کر کھایا جائے تو اس کے فائدے کئی گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے لیے رات میں دو اکھروڑ کو بھیگو کر رکھ دے وہ صبح کے سمجھ کھالی پیٹ اسے کھالے بھیگے ہوئے بادام خانہ جتنا فائدہ من ہے اتنے ہی فائدہ من بھیگے ہوئے اکھروڑ خانہ بھی ہے بھیگا ہوا اکھروڑ کئی بیماریوں سے نجات دلانے میں مدد بھی کرتا ہے سوال نمبر پانچ اکھروڑ اور بادام میں کون سے بہتر ہوتا ہے دراصل اکھروڑ اور بادام دونوں ہی چیزیں ویٹامین اور ہیلڈی فیٹ سے بھرپور ہوتی ہیں بادام میں ویٹامین ای بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے اس سے آپ کی یاد دست اور سیکھنے کی شمطہ بڑھتی ہے وہی اکھروڑ بھی پوسر تدبو سے بھرپور ہوتا ہے لیکن ایکسپرٹ کے مطابعت اگر آپ وجن گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بادام کھانا آپ کیلئے زیادہ فائدہ بند ہوگا بادام میں موجود وسا پروٹین اور فائیور بلڈ سوگر کے اس طرح کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں دراصل اکھروڑ میں اچھی ماترہ میں وسا پروٹین اور فائیور ہوتا ہے بلڈ سوگر کے مریجوں کو اس سے فائدہ ملتا ہے بادام کو رات بر بھیگو کر رکھنے کے بعد صبح اسے کھانے سے بیٹ کلسٹر کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور یہ ہے گوڈ کلسٹر کو بڑھاتا ہے وہی اکھروڑ کو بھی کچھا کھانے کی جگہ بھیگو کر کھانا آپ کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا سوال لمبچ ہے اکھروڑ کھانے کا صحیح طریقہ اور سمیں کیا ہے دراصل اکھروڑ میں فائیور اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ پروٹین کیلسیم آئرن آدھی کئی پوسر تتو ہوتے ہیں اکھروڑ کا سیون کرنے کے لیے آپ ہر رات میں دو اکھروڑ کی گری ایک کٹوری پانی میں بھگو کر رکھ دے اگلی صبح اسے کھا سکتے ہیں سوال لمبچ ساتھ اکھروڑ کھانے سے کون سی بیماری ہو سکتی ہے دراصل کسی بھی چیز کو جیادہ ماتر میں کھانا نقصان دائک ہو سکتا ہے جیسے اکھروڑ کا جیادہ استعمال الیجی کی سمسیہ کو پیدا کر سکتا ہے اگر کسی کو اکھروڑ سے الیجی ہے تو انہیں اس کا سیون نہیں کرنا چاہیے ورنہ شریع کو نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ استعمال کے مریض ہیں تو بھول کر بھی اکھروڑ کا سیون نہیں کریں اکھروڑ کا جیادہ سیون استعمال کی سمسیہ کو بڑھا سکتا ہے اکھروڑ کا جیادہ سیون السر کے مریضوں کے لیے خانیکارہ ہو سکتا ہے ادھک ماتر میں اکھروڑ کھانے سے پیٹ میں گنمی بڑھ جاتی ہے اس سے السر کی سمسیہ ہو سکتی ہے دراصل اکھروڑ کو صحت کے لیے فائدہ بن تو مانا جاتا ہے لیکن اس میں بہت سے ایسے تطوب آئے جاتا ہے جو ڈائیریہ کی سمسیہ پیدا کر سکتے ہیں اکھروڑ کا جیادہ سیون ڈائیریہ کا کارن بھی بن سکتا ہے اکھروڑ کا جیادہ سیون پاچن کا کارن بھی بن سکتا ہے اگر آپ کو پاچن سنبندی سمسیہ ہے تو اکھروڑ کا سیون نہ کریں کیونکہ اکھروڑ میں پایا جانے والا فائیور آپ کے پیٹ میں کیس بننے کا کارن بھی بن سکتا ہے اگر آپ وجن کم کرنا چاہتے ہیں تو اکھروٹ کا سیون زیادہ نہ کریں کیونکہ اکھروٹ میں بڑی ماترہ میں فائیور اور کیلوری ہوتی ہے جو وجن بڑھنے کا کارنہ بن سکتا ہے سوالنبر آٹھ گر ویوستہ میں اکھروٹ خانے سے کیا ہو سکتا ہے دسل گر ویوستہ میں اکھروٹ خانے سے کلسٹر بڑھنے نہیں پاتا ہے اس سے بلڈ پریسر بھی نیندر میں رہتا ہے اکھروٹ میں موجود کئی پیکار کے پوسٹ لون پائے جاتے ہیں اکھروٹ میں پایا جانے والا کوپر گرب میں بچے کے بکاس کو پریرید کرتا ہے گر ویوستہ میں اکھروٹ کے سیون سے کئی پرکار کے سنکومن سے سوکشہ ملتی ہے اس دوران ماں کا سوست ہونا بہت جروری ہوتا ہے ایک چھوٹا سابھی انفیکشن ماں اور بچوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اکھروٹ لوگ پتیروت تنتو کو مجبور بنانے کا کام کرتا ہے اکھروٹ میں بھرپور ماترہ میں فائیور ہوتے ہیں جو پاچن کریا کے لیے بہتی فائدہ بند ہوتا ہے گر ویوستہ کے دوران جاتر مہیلاؤں کو نین نہیں آنے کی شکایت ہو جاتی ہیں اکھروٹ خانے سے اچھی نیند آتی ہیں اکھروٹ خانے سے گروتی مہیلاؤں میں میلاتونک نام کا ہارمون بنتا ہے جس سے انہیں اچھی نیند آتی ہیں سوال نمبر نو کے اکھروٹ خانے سے وجن بڑھ سکتا ہے دراصل اکھروٹ وجن کم کرنے میں اہم بھومی کا نباتا ہے یہ بوڈی کے میٹابولیزم کو بڑھاتا ہے اور آپ کی بوڈی سے ایسٹرا فیٹ کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس میں بھدپور ماترہ میں پروٹین میں کیلوری ہوتی ہیں جو وجن کو نیندی رکھنے میں مدد کرتی ہیں شود میں یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اکھروٹ کا سیون نیسی وجن کم کرتا ہے بلکہ اسے کنٹول میں رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے بلکہ اسے کنٹول میں بھی مدد کرتا ہے